اسلام علیکم گائز ریل پروپٹی کے پریٹ فارم سے میں ہوں تاہر راجپوت تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ لاسٹی ویڈیو ہم لوگوں نے اپلوڈ کی تھی ہے باؤٹ اکبال گارڈن تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی اپ ڈیٹس لے کے آئے ہیں باؤٹ اکبال گارڈن تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کمپلیٹ ویلیوز کے ساتھ سمجھائیں گے تاکہ ان کو اکبال گارڈن کے آج کی ویلیوز بھی سمجھ آس سکے میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ بتا سکوں اور آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ جائیں اور چیزیں آپ ایزیل سمجھ سکیں دیکھیں الحمدللہ میرا پروپٹی کا ایک یوج ایکسپیرینس ہے کراچی میں ہم لوگوں نے کام کیا اسلام آباد میں ہم لوگوں نے کام کیا کراچی میں چائلن کے لئے ہوگا جو کہ ہم ابراہیم مارکیٹنگ نیٹورک پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں جس میں آپ آ سکنے اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں اور سیز بلوک کے اثرائز پارٹنر ہیں اور سیز بلوک جو کہ بلوک ڈی بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر تین مرلا پلوٹ کی جو کل قیمت دو لاکھ سے ڈاؤن پیمٹ ہے اور آٹھ ہزار روپے منتری انسٹالمنٹ ہے اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر شو ہو رہا آپ نمبر پہ کول کر کے بھی بکنگ کروا سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا مارکیٹ کے اندر بہت ہی ایکسٹرہ اور نری ٹرسٹ ہے لوگ آن لائن بکنگ بھی کرواتے ہیں جسے کہ اور سیز کلائٹ ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کلیرٹی اور شورٹی کے ساتھ ان کی بکنگ کی جاتی ہے میں پروجیکٹ کی طرف آتا ہوں سمپل ہے کسی بھی پروجیکٹ کو اس کے امپورٹنٹ بناتی ہے اس کی لوکیشن کے اس کی لوکیشن کیسے اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو اقبال گارڈن کو تین روڈ لگتے ہیں ایک روڈ کا لگنا بھی بڑی بات ہوتا ہے لیکن تین روڈ لگتے ہیں جن میں سب سے جو پہلا روڈ ہے وہ جی ٹی روڈ ہے دوسرا لہور رنگ روڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ جو موٹر وی ہے مین موٹر وی جو کہ آ رہی ہے مطلب کالا شاکاکو انٹرچینج سے انٹر روڈ ہے ابھی میں لوکیشن بتا دوں جو لوگ فرسٹ ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اقبال گارڈن کالا شاکاکو انٹرچینج کراس کرنے کے بعد سرویس روڈ سے تین کلومیٹر کی مصافت پر ہے اور اس جو ہے لہور موٹر سٹی کے بلکل قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے رانہ ٹاؤن ڈیفرنٹ اور مطلب کی یونیورسٹیز ہیں آٹ یونیورسٹیز سے گھرا ہو یہ پروجیکٹ ہے جس کو نولیچ اب بھی کہا جاتا ہے لہور رنگ روڈ جو ہے آپ لہور رنگ روڈ کو یوز کر دیو جسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو منٹ کے اندر مطلب کہ لہور کی کسی بھی اچھی لوکیشن پر ایزیلی پہنچ سکتے ہو تو یہ بڑے بہنی پیڑی کی بات ہے تیزرے نمبر پہ جو موٹر وے جا رہی ہے موٹر وے یہ تین راستوں کو ملا رہے گر آپ ملتان جانا چاہتے ہیں گجرانوالا جانا چاہتے ہیں ساہیوال جانا چاہتے ہیں سیال کوٹ جانا چاہتے ہیں اس اس کے علاوہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں یہ ایک اتنی بہترین اور اگزیکٹ لوکیشن کے اوپر اویلیبل ہے اور سب سے جو مزے کی بات ہے یہ جو پورا جو پروجیکٹ ہے یہ پورا پروجیکٹ یونیورسٹیز سے گرا ہوا ہے پروکسی میٹلی گیارہ یونیورسٹیز یہاں پہ اویلیبل ہے جن میں جو مشہور یونیورسٹی ہے جیسی یونیورسٹی ہے ہیلتھ ہیڈ سائنس یونیورسٹی ہے ورچول یونیورسٹی اور مزید اور کیمپس ڈیفرنڈ یونیورسٹیز کے یہاں پہ بن رہے ہیں جن کا کام ابھی چلا ہے جو کچھ انڈر کسٹکشنز ہے کچھ ڈویلمنٹ ابھی ہو رہی ہے تو فیوچر میں یہاں کافی زیادہ یونیورسٹیز بننے والے تو مین ہب بن سکتے ہیں تو اس لیہاں سے بھی یہ لوکیشن بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اور سب سے مزے کی اگر میں بات کروں پھر یہ دیکھا جاتا ہے پہلے تو لوکیشن آپ نے دیکھ لی محلے بکو آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قریب قریب کون سی ایسی مشہور جگہ لگتی ہے جس کی ویسے پروجیکٹ کی ویلیوز مزید انکریز ہو سکتی ہیں سب سے جو زیادہ ہے وہ پنجاب جوڈیشل کمپلیکس بلکل اس کے قریب ہے اس کے علاوہ رانہ ٹاؤن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بلکل آبادی والا پروجیکٹ ہے وہ بلکل اس کے قریب ہے لاہور موٹروے سٹی بلکل قریب ہے بہت مشہور پروجیکٹ ہے آپ جا کے جس یوٹیوب پہ نام لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں لاہور موٹروے س سیٹی تو اس کا کمبینیشن بھی ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اور ساتھ کافی زیادہ آبادی بھی اس پروجیکٹ کے تو اس لحاظ سے یہ کوئی غیر آباد پروجیکٹ نہیں ہے یا ویرانے کے اندر پروجیکٹ نہیں بنایا گیا تو اس کی ویسے بھی اس پروجیکٹ کی بہت ہی زیادہ ویلیوز ہیں آپ یہ ویڈیوز بھی چل رہے ہوگی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوگی اس پروجیکٹ سے لیٹڈ اگر میں آپ کو سمپل بات کروں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پروجیکٹ شروع آپ نے دیکھے ہوں گی پیچھلی پریویس ویڈیوز کے اندر جس میں ڈاؤن پیمنٹ چھے ہزار پانچ شروع ہی تھی لیکن ابھی جو ڈاؤن پیمنٹ بڑھ کے آٹھ ہزار کر دی گئی ہے جتنے انویسٹر آج سے پہلے اس مطلب کہ انٹر ہوئے تھے اس پروجیکٹ کے اندر تو وہ ابھی ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ اچھے خاص انکریز میں ہے مطلب کہ دو سے تین لاکھ ہے تین سے چار لاکھ پروفٹ کے اندر ہیں تو اب ابھی بھی آپ لوگ کے پاس ایک نادرن موقع ہے اور سیز بلوگ میں انویسٹ کرنے کا جو ایکسٹر آف سیلیٹیز کے ساتھ آویلیبل ہے تو یقینا کچھ باتیں اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر خدا آپ انیلیسز کیجئے گا پھر انویسٹ کیجئے گا پہلے بات کو کمپیلی سمجھے گا جب شروع میں اس کو سٹارٹ کیا گیا تو دو لاکھ پچاس آزار سے مرلے کا سٹارٹ لیا گیا ابھی تین مرلہ ہے پانچ مرلہ ہے دس مرلہ ہے اسی ساتھ سے بیس مرلہ کے پ بھی کمرشل بھی اگر میں بات کروں مطلب کہ فس جو دو لاکھ پچاس آزار سے اس کو سٹارٹ دیا گیا اس کے بعد آفٹر سکس منت تین لاکھ کر دی گیا پچاس آزار بڑھا دی گئی ایک مرلہ کے حساب سے اور ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ تین لاکھ پچاس آزار کے اپروکسیمیٹلی ایر کے چل رہا ہے پروجیکٹ کو کافی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ مل رہا ہے لوگ کافی زیادہ جا کے وہاں پر انویسٹ کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو متوسط طب کے لوگ ہیں کم آمدنی والے لوگ ہیں سب سے مزے کے بعد تنخواہ دار دو طبقہ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ہی ویلیویبل ہے بہت بہترین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انسٹالمنٹ رکھی گئے جو قسط رکھی گئے وہ بلکل بہت ہی کم رکھی گئے جو ایک نارمل بندہ بھی اویل کر سکتا ہے مطلب کہ تین مرلے کے پلوٹ کی جو قسط ہے آٹھ ہزار روپے وہ ایک نارمل بندہ بھی اویل کر سکتا ہے اس لیاز سے اس پروجیکٹ کی قیمت بہت ج رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو ڈیلیور ہونے میں کسی بھی پروجیکٹ کو بہترین ہونے میں اور کچھ چیزیں میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا تک ویڈیو کو کمپیٹ دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اے ٹو زیٹ کمپیٹ چیزیں سمجھا ہوں تاکہ آپ پروپرٹی کی ویلیوز بھی سمجھ سکو اور انویس بھی کر سکو ہماری جو ریل پروپرٹی کا مقصد یہی تاکہ ہم آپ لوگوں کو نولیج بھی پروائیڈ کریں اور آپ لوگوں کو اچھے اچھے پروجیکٹس میں انویس بھی پروائیڈ کریں اگر مرلے کا پروٹ ہے سکسٹین لیک سیمٹین لیک کے قریب جس کے امان ابھی انکریز ہو چکے پروانے ریٹ ابھی ڈاؤن ہو چکے مطلب پروانے ریٹ سے ابھی دو ڈائی لاک اوپر ہو چکے امان تو یہی پروٹ آپ کو آج سے چار سال کے بعد جب یہ ڈلیور ہونے لوگوں میں تو ڈلیور ہونے ہیں تو چار سال کے بعد یہ پانچ سال کے بعد جب ایک انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہونے تو ان کی ویلیوز اپروکسی میڈلی پہنتیس چالیس لاکھ سے کم نہیں ہوں گی چالیس لاکھ پچاس لاکھ سے زیادہ ہوں گی تو جو لوگ انویس کر چکے دیکھیں بینکس میں اگر آپ امانٹ رکھتے ہیں بینکس میں آپ کہاں کا انویس کر سکتے ہیں سیونگ اکونٹ میں انویس کر سکتے ہیں یہ میزان انویسمنٹ میں انویس کر لیکن وہاں پہ ریزننٹ پوائنٹ فائیف تری پرسنٹ ہے جو کہ رنٹل انکم سے بھی بہت ٹیکسز کٹ جاتے ہیں کچھ بجی سٹی اور پتہ نہیں کیا کہ ٹیکسز کٹنے کی وجہ سے جو بات میں امانٹ بچتی ہے وہ بہت ہی کم بچتی ہے تو اس وجہ سے جو آپ کا پیسہ اگر بینکس میں آویلیبل ہے تو کوشش کریں اگر آپ کو دو ڈائی لگ تین لاکھ بھی موجود ہیں تو آپ اس پروجیکٹ میں انویس کریں ہم نے اس پروجیکٹ کو کافی کچھ دیکھ کے شروع کیا ہے لاہور کے اندر پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کافی کچھ دیکھ کے شروع کیا ہے جو ٹرسٹ ہمارے اوپر انویس میں پیمٹس کرتے ہیں اور ہم انہیں بائنگ کر کے دیتے ہیں تو ہم ان کا ٹرسٹ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس پروجیکٹ کو جوائن کیا ہے اور الحمدللہ مطلب کہ ابراہیم مارکیٹنگ نیٹورک پرائیوٹ لیمیٹڈ جو ہے مطلب کہ اس کا اترائیز پارٹنر ہے اور سیز بلوگ کا جس کو بلوگ ڈی بھی کہا جاتے ہیں ابھی اگر میں اس کی فیچرز کی بات کروں دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ ایک تنخ ایسا نہیں ہے اس میں جو فیچرز ہیں جو فسیلیٹیز ہیں وہ بھی بہترین قسم کے اویلیبل ہیں وہ کس طرح ایک سو پچاس فٹ کا مین بلو وڈ آپ کو مل جائے گا جو ایک بہترین بلو وڈ ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کی انٹریکشن بڑھانے کے لیے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے مزے کی بات ہے انڈر گرونڈ الیکٹرک سٹی کی لائنز آپ کو ملیں گی جو کہ اچھے پروجیکٹ میں ہوتی ہیں جیسے کہ لوڈ سمارٹ سیٹی ہو گیا ایک اپیٹل سمارٹ سیٹی ہو گئے ان پروجیکٹس نے انہوں جو دیٹیلائز سسٹم کے سیم وہی سسٹم آپ کو اقبال گارڈن میں بھی مل رہا ہے اس کے لیے اگر میں بات کروں کمرشل برینڈ وے کی براؤڈ وے بہترین بنایا گیا اس کے لیے بات کروں سولاک لال کا اس کے اندر پارک دیئے گئے اور ایک اچھے بڑے پارک تھیم پارک اس کے اندر دیا گیا بانڈری وال دی گئے سیکیورٹی دی گئے جو کہ نارمل نیڈ ہوتی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے اور سب سے مزے کی بات ہے جو پروجیکٹ کی میں ابھی ان قریب انشاءاللہ اس کو ویزٹ بھی ہم بقیادہ دوبارہ سے کرنے والے ہیں ریڈی ہم لوگ کر چکے دوبارہ ویزٹ کرنے والے ہیں اس میں میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا بھی کہ پروجیکٹ کس لوکیشن پہ مین موٹر ویس جب گزریں گے تو یہ پروجیکٹ آبادی کے قریب ہی آ جاتے پہلے کالا شکاکو جو تھا وہ لاور میں کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی کاؤنٹ ہوتا ہے ابھی بہت زیادہ انویسٹ اس طرف موو کر رہا ہے دیکھیں ابھی بات آ جاتی ہے کہ ابھی جو ریڈ کیا چل رہا ہے اور سیز بلوک کے الحمدللہ مطلب کہ ابراہیم مارکیٹنگ پرویٹ لیمیٹیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ ہمارے پریٹ فارم کے طرح اگر آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور آپ اس ڈسکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں امانٹ کو ابھی جو تین مرلہ کے پلات کی ٹوٹل قیمت چل رہی ہو ب جو آپ کو ڈاؤن پیمٹ دینی ہے صرف دو لاکھ روپے میں آپ تین مرلہ کے پلات کی بکنگ کروا سکتے ہیں سامنے لکھا ہو بھی آ رہا ہے اب اس کو ریڈی بھی کر سکتے ہیں اور آٹھ ہزار روپے مہانہ کست آپ کو دینی ہے تین مرلہ کے پلات میں بارہ لاکھ اسی ہزار روپے ٹوٹل قیمت ہے اور دو لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ آپ کو دینی ہے اور آٹھ ہزار روپے منتلی انسٹالمنٹ دینی ہے اور پانچ مرلہ کے پلات کی جو کل قیمت ہے ستارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے تین لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ ہے اور گیارہ ہزار روپے منتلی انسولمیٹ ہے اسی طرح دس مرلہ کے پلوٹ کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ پینتیس لاکھ روپے ہے چھ لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ ہے اور پچیس ہزار روپے کی منتلی انسولمیٹ ہے آپ نے تینوں کیٹیگریز دیکھ رہی اگر آپ بالکل لو میں انویس کریں تو تین مرلہ میں انویس کر ہیں وہ پہلے جتنے بھی ان کے مطلب کے بلوکس تھے وہ ڈیلیور کر چکے بھی اگر کمرشل کی ویلیوز کی بات کرو میں اقبال گارڈن میں تو کافی زیادہ انکریز تو کمپلینٹ ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دی کہ آپ اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ کے پلوٹ کی اقبال گارڈن میں تو سکرین پہ دیو ہے نمبر پہ ہماری ٹیم کے ساتھ کوارڈینٹ کر سکتے ہیں اور بوکنگ کروا سکتے ہیں گھر بیٹھے الحمدللہ آپ کو وہی چیز ملے گی جو سکیور ہوگی اور جہاں ہم خود کو سکیور سمجھتے ہیں وہیں اپنے کلائنٹ کو سکیور سمجھتے ہیں اور سب سے مزے کی بات ہے ہماری مارکیٹنگ الحمدللہ آپ کو آفٹر انسٹالمنٹ بھی سرویسز پروائیڈ کر گی ہو کمپلیٹ جب تک آپ کا ٹوٹوریل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی آپ کی جتنی سرویسز چاہیوں گی رات کے دو بجے میں اگر آپ کی کول آتے ہو تو ہماری ٹیم آپ کو ضرور اس کو آنسر دے گی تو آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس انفارمیشن کے ساتھ اللہ حمین آسر